اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان ساجد محمود طاہب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ویزا ویز آج کے ویزا ویز میں جو کٹیگری ہمیں منتخب کی ہے وہ ہے یوکے کا چائل سٹوڈنٹ دوہزار اکیس میں آپ جانتے ہیں کہ نئے رولز امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہیں اور امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں تو اس میں بہت سارے بے تہاشا ورک پرمٹ بھی یوکے ایشو کرنے جا رہا ہے اور سٹوڈنٹ ویزے بھی تہاشا ایشو کرنے جا رہا ہے اس کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اس کے لیے پوائنٹ بیس سسٹم کو بنایا گیا ہے اور پوائنٹ بیس سسٹم جو پہلے والا تھا وہ نہیں ہے نئے پوائنٹ بیس سسٹم ہے جو ابھی امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں جنوری دوہزار اکیس سے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بریف کرتا چلوں کہ ہیلتھ کے شعبے میں آئیٹی کے شعبے میں مینجیریل شعبے میں یوکے جو ہے وہ بیش مار ویزے دینے جا رہا ہے اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا ہوگا پوائنٹ بیس سسٹم کے تحت پوائنٹس پورے کرنے ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں تک کہ آپ پولیس اور آرمی میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ اپنی جاب کر سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم چائل سٹوڈنٹ کی طرف کیونکہ ہمارا موضوع آج کا یہ ہے چائل سٹوڈنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے چار سال سے لے کر اٹھارہ سال سے کم کی ایج تک یعنی کہ چار سال سے سترہ سال اور سترہ سال سے اب آپ اور اٹھارہ سال سے کام یہ ہے آپ کا چائل سٹوڈنٹ اس کو ستر پوائنٹ پورے کرنا ہیں پچاس پوائنٹ تو صرف آپ کی ایجس لیٹر کے ہیں کیس کے ہیں اور کیس جو ہے اس کے اندر سب کٹیگریز ہیں نمبر ون کے کنفرمیشن آف ایکسپٹینس ہے نمبر ٹو کہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں جس جو ہے ایجگیشن آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں ہزار چائلڈ ہے ہزار ہے اگر اس کی ایج دس سال ہے تو اس کی ریگری میں جائے گا اگر اس کی بارہ سال ہے تو اس کی ریگری میں جائے گا تو وہ اس کے لئے آپ کوالیفائی کر رہے ہوں اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کنسنٹ لیٹر ہو اپنی پیرنٹس کی طرف سے اجازت نامہ ہو تو یہ آپ کا سمپل سا ایک معاملہ ہے اور آپ ایج کے فریم کے اندر ہوں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ انڈیپنڈنٹ سکول میں آپ کا ایڈویشن ہو یعنی کہ آپ کا کسی پبلک فنڈڈ سکول میں نہ ہو یعنی کہ جو بریٹس کے ٹیکس کے پیسے جیسے چلتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کا سکول جو ہیں وہاں آپ کا ایڈویشن نہیں ہونا چاہیے آپ کا ایڈویشن ہونا چاہیے انڈیپنڈنٹ یعنی پرائیویٹ سکول کے اندر اور اس کے اندر اس کی کیر رینجمنٹ بھی آپ نے کرنی ہے چاہے آپ نے پرسنل کسی فیملی میمبر کا تھرو کر لینی یا سکول کے تھرو کر لینی ہے وہ کیر رینجمنٹ جو چائلڈ کے لازمی ہوتی ہے یہ ہے بیسک اور اس میں آپ کے پوائنٹ آئیں گے پچاس پوائنٹ پیس پوائنٹ آپ کو مینٹیننس کی ملیں گے یعنی کہ جو آپ بینک سین پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں آپ تمام اخراجات جو آپ میٹ کر رہے ہیں ٹویشن فی میٹ کر رہے ہیں لیمنگ میٹ کر رہے ہیں اور کیر رینجمنٹ جو ہے انکلوڈیڈ ہوتی ہے وہ بھی میٹ کر رہے ہیں تو اس طرح آپ کے ستر پوائنٹ ہو جائیں گے ستر پوائنٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اپلائی کریں گے تو سولہ سال کی تک یعنی کہ چار سے سولہ سال کی تک تو سب سے مزید کی نیوز یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی انٹریو نہیں ہے ٹھیک ہے نا مزید کی بات آپ کا انٹریو کوئی نہیں ہے چار سے سولہ سال کی تک انٹریو نہیں ہے آپ نے پوائنٹ پورے کرنے اور ریزہ آسل کرنا اور سیدھا سیدھا ٹریول کرنا سترہ سال کی سٹوڈنٹ جو سترہ اور اٹھارہ کے درمیان اس کو دیکھنے کے لئے کہ جینور سٹوڈنٹ ہے یا نہیں اس پر انٹریو آ سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن اس کو انٹریو ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ یوکے میں سٹوڈنٹ ویزے پر جا سکتے ہیں اب اس ویزے کے فائدے کیا ہیں نمبر ون سب سے پڑا فائدہ یہ ہے یہ بھی ہے کہ آپ کوئی انگلیس ٹیسٹ پاس نہیں کرنا پڑے گا انگلیس ریکوائرمنٹس کی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ فائدہ ہے اس کا کہ آپ کا یہ ویزا اگرچہ لیڈس تو سیٹلمنٹ نہیں ہے مطلب آپ اس پر سیٹلنٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن آپ کو ویزا سوچیبل ہے آپ ان کنٹری ویزے کو سوچ کر سکتے ہیں اگلی کلاسز کے لئے کسی اور ویزے کے لئے اگر دو شادی بھی کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ ویزا سوچیبل ہے اس لئے آپ ڈیورٹ ہو کے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ دیورشن سے دوسرے روٹ کے تحت آپ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک مزے کی نیوز ہے وہاں آپ کے لئے اور کیا ریکوائرمنٹ ہیں بائیومیٹر تو آپ کے ہونیوں نے اور آپ کو ایلت سرچار جو ہے وہ پی کرنا پڑے گا آپ ڈیپینڈنٹ نہیں بلا سکتے ہیں اس ویزے پہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مینچنینس وہ آپ کو پی کرنے پڑے گا اور اس کی فی جو ہے اپلیکیشن فی یہ آپ کو پی کرنے پڑے گی تو ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ سب سے زیادہ بینفیٹ سولہ سال کی ایج کا رڈکا اٹھائے گا پندر سال کی ایج کا رڈکا اٹھائے گا کہ کیونکہ اس کے آگے سٹیڈی کے بہت کم سال رہتے ہوں گے ٹھیک ہے دو چار سال دو تین سال وہ سٹیڈی کر کے وہ اپنی عملی لائف میں جا سکتا ہے اور اپنا ویزا جو ہے وہ سوچ کر سکتا ہے کسی سیٹلمنٹ کے ویزے میں تو یہ بہت مزے کی بات ہے سترہ سال کی ایج کا بھی سیم ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا ساز یہ آگیا ہے کہ آپ کو انٹرویو جو ہے وہ میں بیسک کر سکتی ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ شارسی ویڈیو صرف اس لیے ہم نے بنائے تھے کہ صرف اور صرف ہم چائلڈ سٹوڈنٹ کی کٹیگری پر بات کر سکیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ نیچے کے دیئے گے کمنٹس کے سیکشن میں آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں ہم آپ کا ویڈن ڈیو کورس جواب دیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آپ سبسکرائب کریں گے تو یقیناً آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بروقت ملے گی اگر آپ بیل کا بٹن دبائیں گے تو آپ دیکھتے رہیے ویڈیو دیکھنے کا ایک بار پھر بہت شکریہ